ان کے دیمت ہیں اور مصوصناک ہوا یہی ہے کہ مانچس کا دبا ہو نمک کا ایک پیٹٹ ہو دودھ کا دبا ہو پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کے دیمتوں کا تائیر ہو پارلیمنٹ اور کمنٹ میں ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں آئیمنٹ کے پند اپادر میں ہوتے ہیں پھر یوں محضر کیا ہی نے پاکستان قرآنیت کا غلام بنایا اور ان کی سیاست کے وجہ سے آپ ملک میں بھی اثینی ہیں انہوں نے جو محضر دیوان کا جس کو لوگ قدر کی بھی گاستے دیکھتے تھے اب وہ دیوان مرکز میں قومی سمجی ہو گیا سبائی سمجیہ ہستبن کی تصویر بن گئی ہے لانی گردوش ان کی دلیل بن گئی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے شہر اور دیہات تبابوں پر ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس وقت مینگائی گئی سو اور انہوں نے ایک تماشا رہایا ہے ان کو اور سے ہمار بھی مانگ نہیں چاہیے اور اپنے ناکامی کا اطلاف کرنا چاہیے جو کل بات کرتے تھے کہ قوم کے قسمت کے فیصلے کیوان میں ہونے چاہیے اور خود ان کے آبس کے لڑائی کے وجہ سے کسی کے دون کٹ گئی ہے اور کسی کا جن عدالتوں میں جانے پر مجبور ہے اور کول قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہمارے بدکس میں یہ ہے کہ عدالت اپنڈی کی طرف دیکھ رہی ہیں اور عدالتی بھی اب سچ اور جھوٹ کی بنیاد پر حق اور باطل کی بنیاد پر پیسہ نہیں کرتے ہیں عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی فرحیم کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کی اس کا کرنے کی کی وجہ سے پہنالاقوامی سروے میں ڈینکنگ میں ہمارے نظریہ تک ایک سو تیسے نمبر پر پہنالاقوامی سروے میں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور خطرے کے گھنٹی میں تیس سالوں سے یہ کیل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک میں دو ادارہ اپنے آپ کو دعاقتور ادارہ کے ادارے سٹیبلشمنٹ بی عصر کیل کا ایک عصر ہے انہوں نے ایک وقت میں نواز شریف کو مسلط کیا ایک فوجی کو کمران نے بس ریام کہا کہ میرے زندگی بکیہ زندگی اس کو لگے اور وہ چلے جائے گئے اور نواز شریف صاحب اور ان کی بارڈی مسلط کی گئی اسی سٹیبلشمنٹ نے ٹیپنس پارڈی کے ساتھ انعارو کیا اسی سٹیبلشمنٹ نے امران خان کو لائے ان کو چلانے کی کوشش کی اور اب ان کی محبت کم ہو گئی پیار اور عشق احترام کو پہنچا تو تر شہباز شریف صاحب کو لائے اور یہ کیل قد تک جاری ہے اس کا سو فیصد نقصان ہمارے ملک کے عوام ہوئے غریب آنمی بولے اب دیکھئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ترشن ہے ہمارے ادارے تباہ ہو گئے لیکن عدالتوں نے بھی ترشن پر کانکے بن رکھی ہیں اور چھوٹے چھوٹی چیزوں پر سموٹ ادیکشن پر لے رہے ہیں لیکن پاناما لیکس میں ہمارے پیٹیشن موجود ہے سپرین پورٹ میں اب تک اس پر کوئی کاروائی نہیں منڈورا پیپر میں اس ملک کے بڑے بڑے سیاستانوں کے نام ہیں ویروفریٹ کے نام ہیں جرلینوں کے نام ہیں جیجز کے نام ہیں لیکن ہماری پیٹیشن سپرین کورٹ میں اس پر کوئی کاروائی نہیں اس کا منزل یہی ہوا کہ اس ریبلیشمنٹ عدلیہ اور اس ملک کا جو کرپ سیاستدان ہے وہ بلکل ایک پیج پاہ گیا عوام کی حمادات کے ساتھ ملک کے پیسمان کے ساتھ سب کہہ جائے ہیں اور نسان قریب عوام کا ہے خوالر صاحبی اللہ انہوں نے اب تک انہیں رغموں کو بیٹھایا ہے جو نامن کو ترقی دے سکے نامن کے ساتھ کوئی پروگرام ہے نہ اس نہ کر سکے نامن کا کوئی ویجن ہے اور یہی ماں پیاز ہے کبھی ایک جنڈے اور پارٹی کے نام پر کبھی دوسرے جنڈے اور پارٹی کے نام پر عوام پر مستندت ہے اور یہی دماشا جائے جماعت اسلامی نے اس لیے پیڈی ایم اور پیڈی آئی کے سیاست سے ہم نے آپ کو حلائے درکھا ہے اس لیے کہ ان کی سیاست کا سو فیصد مقصد اپنے مبادات ہے اور ان کی سیاست کا ہنپی جائے اکلا کہ کچھ لوگوں کے بین کا مینرس میں کچھ لوگوں کے کارخانوں میں کچھ لوگوں کے بانگلوں میں احساس ہو رہا ہے لیکن غریب آدمی تباہ ہو رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غریب کے لیے جینا ہشکر ہو گیا ہے معلومیاتر نوجوان اپنے والدین پر ظالم کے بعد بھی نوجوان ایک دوج بن گیا ہے لیکن ان سیاسی بینوں کو قومی مسائل کا ملک کے مسائل اور غریب آدمی کے مسائل کا کوئی نئے ادراک ہے نہ کوئی احساس ہے اور یہی سیاسی برہمن اور شہزادیں ہیں کہ ان کے سیاست نے اس مول کا بیڑا کر دیا اور پھر ملک کو ایک اخوان بنایا ہے انہوں نے اداروں کو اخوان بنایا ہے انہوں نے وہ دروں کو اخوان بنایا ہے اور پیسہ کماتیں کرپشن کے لیے اور پھر خرچ کرتے ہیں ایلکشن خریدتے ہیں پولنسٹیشن خریدتے ہیں پولیمانہ خریدتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یوانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر سیاسی جھونکوں کی طرح اس قوم کو لوٹتے ہیں اس قوم کا انہوں نے مدھاک بنایا ہے میں اس لیے آپ کو اس سے یہی بات کرنے آیا ہوں کہ پیڑیم اور پیپ ٹی آئی کے سیاست ناکام ہوئی ہے ان کی سیاست تمام خرابیوں کی جڑھ ہے اور ان کے بردے ہوئے پاکستان ترمی نہیں کر سکتا ہے پاکستان نے پینتیس ساتھ جگہ میں نے محکمہ تھی لیکن ان کی حکمرانی میں بھی پاکستان کا جہرابیہ بھی تباہ ہو گیا پاکستان پورٹ کیا تھا اور پاکستان نے اپنی شناخت اپنی نظریے ذریعے میں محکم ہو گیا اور پہلے پہنتیس ساتھ اس ملک پر بلس پارٹی مسلمیلید اور پیوی آئی نے حکومت کی کیا ہے یہ بھی پوجی قبلوں میں پڑے ہیں پوجی قبلوں میں پڑے ہیں ان کی عشیبات ان کو حاصل ہے وہ ان کو لاتے ہیں جب چاہے آپس میں بٹھاتے ہیں جب چاہے ہنساتے ہیں جب چاہے رولاتے ہیں اور اس طرح چتر سالوں سے اس ملک میں کماشت جاری ہے ان کی وجہ سے ہم کشکی مارکے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان قانون سطح پر تنہا ہے ان کی وجہ سے ہمارے بڑیاں کی قدر کم ہو گئے ہیں یا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ افرانستان کا اربانی ہم سے اچھا ہے وہ پچندے روپے ہمیں جائے لگے ہیں ملدیش کا ٹھکا ہم سے طاقتور ہے انڈیا کا ٹھکا ہم سے طاقتور ہے میں پرانس، آخری کا اور برطانیہ کی بات نہیں کرتا ہوں میں بلدیش اور ملدیش اور انڈوستان کی بات کرتا ہوں لیکن ہم روپ پر اس کا مرور کر رہے ہیں تو یہ کل خب تک جاری رہے گا جماعت اس طرح بھی اس لئے سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اصل دواری قضامدار واحد سے زیادہ یہی اندرونی ہستین کے سامنے جنہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ پت کر دیا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو زیادہ دیا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو بیچا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹی ڈاکر آبیا کو بیچا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسف رنزی اور اپنی ملکان سے امریکہ کے حوالے کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تین پاکستانیوں کے آدم ریمن ڈیروس کو امریکہ کے حوالے کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابنندن جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور گریفتاد ہو گئے تھے انڈیا کے حوالے کیا تھا ان کی وجہ سے پاکستان کی پی хотوایا پر محفوض ہیں پاکستان کا نظریہ غیر محفوظ ہے پاکستان کا حال بھی تباہ ہوئی ہے اور پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے یہی ایک گرد جوڑ ہے ایک غلیص اتحاد ہے جو نے پوری سوسائیٹی کے ارمال بنایا ہے ہمارے ساتھ ہر خیرہ ہے اگر جرمینوں کی حکومت ہمارے مسائل کا حد وقت تو ہم نے ان کو دیکھا جائے ہیں اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور پیڈی آئی کے ساتھ ہمارے مل کے مسائل کا حد ہوگا تو کون نے ان کو بار بار رہے گا اب کچھ عرصہ قبل یہاں بھی پیڈی آئی کی حکومت کی فوج ان کی کشورتی عدالت ان کے ساتھ نیو ان کے ساتھ لیکن انہوں نے کیا دیول دیا انہوں نے اسی طرح مل کو جلائے جس طرح مسلم لیگ اور پیپل پارٹی جلاتے تھے انہوں نے اسی طرح اداروں کو اپنی ذات کیلئے اور اپنی اپنی مبادات کیلئے استعمال کیا جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی استعمال کر دیتے دونوں نے مل کر احتساب نہیں کیا بلکہ نیو کے پر بھی کھاکے اور نیو کے دانت بھی توڑے اور نیو میں اس وقت ایک زندہ لاشت ہے جس پر قوم کا بیسہ تو خرچ ہوتا ہے لیکن اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے آج اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے اور بیٹی آئی والے جلسے کرتے ہیں میں ان تلوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو جلسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ قوم کو کر کر دے بھی دکھائیں کیا کر کر دے گی ہے سن میں پیپلز پارٹی چولہ ساروں سے ایک کی حکومت ہے کراچی تباہ لوگ اندروری سن جو نے یہ کمال بنایا ہے وہ بلکل دماغی اور پروانی سے رکھا ہے اور انسان ہیں جن کے ساتھ برہمن کی طرح ایک شدن کی طرح سلوک کو کر رہے ہیں یہ سیاسی برہمن نو ساروں سے اس صبح میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کیا یہاں عدالتی نظام مدلہ کیا یہاں تعلیمی نظام مدلہ کیا یہاں پڑواری سسٹر ٹی کو کیا آج کی سر سے زیادہ پر رہنی کارکٹ کیلنگ دیور پختل پاہ میں ہیں مرکہ اور سمع بہنم ہیں وہ ان تک باپ اور بیٹی کی حکومت ہے تو کیا یہ ملک آپ کیوں نے فتح کیا ہے کہ آپ کو جو بل شہزادے ہیں آپ کیوں اس ملک کے ساتھ نظام کر رہے ہیں کیوں اس ملک کے عام کو شہدر سوائد رہے ہیں پچھتر ساتھوں سے ایک ہی کہہ جاری ہے اس لئے جماعت اسلامی نے اس گنگی سیاست سے اپنے عام کو فاظر پر رکھا ہے اور ہم اس ملک نے نظریات اور انجلابی سیاست لگ رہے ہیں جماعت اسلامی یہی سامتی ہے گنگی اور فالبی آج سے پچاس سال پہلے بھی ہم یہی کہہ دیتے اور آج بھی کہ ہمارے تمام مسائل کا حج اس ملک میں اسلامی نظام اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک نہیں بن سکتا ہے اسلامی نظام کے بغیر یہ ملک ایک قوم نہیں بن سکتی ہے اسلامی نظام کے بغیر انسان کو اس ملک پہ انساب نہیں کر سکتا ہے اسلامی نظام ہی عدل اور انصاف کی زمانت ہے روح کی قدر اور مکان کی زمانت ہے ہر پیچے کی تعلیم کی زمانت ہے ہر بیماری کی علاج کی زمانت ہے ہر مصدوب کیلئی انصاف کی زمانت ہے لیکن مجھے احساس ہے کہ تمام فرقیوں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا ہے وہ یہ کہ اسلام کا نام تو لیا ہے اسلام کا نام تو لگایا ہے لیکن ایک قدر بھی جنہوں نے اس ملک میں اسلامی نظام کی طرف نہیں اٹھایا اور اللہ کی دین کے ساتھ بجھائی کی اللہ کی دین کے ساتھ بے اپائی کی اور یعنی بکیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان غربت کے عدیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھ بھی باور بنایا ہے اور پھر بھی ہم غیر محطوز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ دریاؤں سے نوازہ ہے اور پھر بھی ساپ پانی ملک کے امام کو نہیں مکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماندیان سے ربا رہا ہے اور پھر بھی یہاں غربت ناج رہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پہنچ ساپ کی سر بہترین لائر اور جنیس ترینڈوں کے عاموں سے ربا رہا ہے اور پھر بھی یہاں پہ روزگاری عام ہیں اس لئے کہ اس ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے بس میرے انتہائی محترم صحابی حضرات میں آپ کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے پانچ سے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ایلیکشن ہو اور یہ ایلیکشن متناسب نمائندگی کی گنیان پر ہو اس لئے کہ اس ایلیکشن کو ہم نے بارہ دیکھا اس میں تو خبید اور برو ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ایک عرب ہے تو آپ آسانی کے ساتھ بغیر کسی کوئی مہم چلائے آپ چاہے تو قومی سملی کا ممبر بنیں آپ چاہے تو سینٹر بنیں اس لئے یہ تو پیسے کا گیر ہے یہ سیاست نہیں ہے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی گنیان پر ایلیکشن ہو اگر آپ کے ساتھ ایک ڈالر ہو ایک ڈالر ایک ڈالر ہو تو آپ پورا ایلوان خرید سکتے ہیں اب جس صبحی سملی کو شاہد خرید سکتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کی گنیان پر ایلیکشن ہو آئین کا دبہ پاسٹ پر عمل ہو جس میں انہی دوار کیلئی اشارہ ہے کہ وہ گیانندار ہوگا وہ کرپ نہیں ہوگا وہ بدنام نہیں ہوگا وہ چھوڑ نہیں ہوگا وہ ڈابو نہیں ہوگا لیکن اس وقت ویسے ہی سارے لوگ اسی طرح حدالت ہوں ان کا اقتصاب نہیں کیا وہ ایمان ہوں نے بیٹھ ہے میں یہ ان کے ساتھ کیا سکتا ہم کیا دلتوں دبہ باسٹ پر عمل ہوا تو جس وقت قومی سمجھے اور صبحی سمجھے ہوں یہ جو بھی مران کو بھول ہے یہ جیڑوں نے بھول کے یہ ایمانوں میں بیٹھنے کے لائے نہیں ہیں ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہونے چاہئے ان کے ہاتھوں میں ہسکر کیا ہونے چاہئے انہوں نے قوم کو لوٹا والے کو نہیں بار بار لوٹا ہے اس وقت قربانی شریعہ دالت نے اس ملک میں سودھ کے خداف ایک تاریخی پیسر دیا ہے اس پر ہم قربانی شریعہ دالت کے جیجس کو خدافی تحصیل پیش کرتے ہیں اور سودھ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب بیدا ہے کوئی آدمی خانزیر کا گوش آتا ہے اگر کوئی آدمی بندگائی کرتا ہے اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں قرآن میں یہ نہیں فرمائے کہ میں نے ساتھ جنگ ہے لیکن سودھ کرنے والے سودھ گانے والے کے بارے میں اللہ نے انکم دیا ہے لیکن میرے اور میرے رسول کے ساتھ ایدہ نے جنگ ہے لیکن وہ واقعی شریعہ دالت کے پیسہ لیکن بہت اوجود بھی یہ ایک حکومت جو کس وقت مردد ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائے کیا سپیڈ ڈینک کے لئے اور بیس سال ان کے لئے اپیل نے کہا ہے کہ اگر مزید سودھ ایزام چرانی کی اجازت دی جائے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ حکومت اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ حکومت شریعہ کی خلاف بغابت کرنا چاہتے ہیں جس کا ہم کبھی اس مل میں اجازت نہیں دیں گے میں آپ کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حقیق کو واپس دے رکھ اور جماعت اسلامی اپنے عمام کو ساتھ لے کر تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حمادہ ہے ہمارا بھی اس حکومت کے خلاف حیلالیون کا حیلان ہے میرے انتہائی بیارے مہیو اس وقت ملک ٹرائسز میں ہیں اور ایک بندل میں سیاست داخل ہو گئی ہے نہ آدارتوں کے ساتھ ان کا آدھن ہے نہ دین سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس دیکھ میں سیاسی لیڈر ہوں کو قوم کے حاصل ہوں آپس میں مکالی کی بھی اب تک تیار نہیں ہے اب بعض لوگوں نے تجویز دیا ہے کہ اسٹیفلشمنٹ مداخلت کرے نہ نہ مداخلت کرے ان کو آپس میں بیٹھائیں تو کیا یہ بچے ہیں کہ ان کو آپس میں بیٹھا جائے جائے ہیں اس لیے ساتھ بات یہ ہے کہ پیوڈی او اور پیوڈی آئی کی سیاست عوام کے لیے نہیں ہے بڑھ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار مفضلے ہیں یہ ناکام ہو رہے ہیں اب صرف واحد آئی اس ملک میں جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی ہی ایک افشن ہے اور ہم انشاءاللہ درام دراجی سے دیکھر چھت بار کر قوام کی ترجمانی کر رہے ہیں ایمان میں اندر بھی کر رہے ہیں شک اور چوراؤں میں بھی کر رہے ہیں اور پڑھ استعمال اور استقلال کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہمت اور غیرر کے ساتھ آپ اس ملکے پر کر رہے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا ایک ہی اینات ہے اور صرف اور صرف اللہ تعبین ہے اور اسلامی نظام ہے اسلامی نظام اس وقت آئے گا جب عوام اس کو سپورٹ کریں جب عوام اس کو بورٹ ہے کسی سانش کے ذریعے اندرگاؤن سرگرمی کے ذریعے کسی گریلہ وال کی ذریعے انجلاب نہیں آئے گا اس کے لئے عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور جب عوام اسلامی اس لئے مہینار میں کری ہے کہ اب کو تک آیا ہے کہ اب ہم ساتھ دیں اور ہم اس ملک میں وہ نظام مابس کر رہے جس کے لئے ہمارے قضاروں نے قرآن کی قیداد میں قربانیاں دے گا پاکستان بنایا تھا اسلام زندہ با پاکستان فائدہ با زندہ باپستان 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 علیہ قلقا موسیقی